بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد صلوات بابا سے بلن دعائے خدا واند کریم جملہ محمدین و محمدات عبادت قبول فرمائے اللہ بانیاندہ احتمام قبول فرمائے مالک دو دن سارے وستے بڑے اوکے رہ گئے سارے ازاداران دی ساکرین علماء حق کا دی ہر جگہ حفاظت فرمائے کہیں جھولی پتر نہیں مالک وارث عطا فرمائے بھئی وزیر کمر کو مالک خاندان لالدھیاں پتران بھینا بھینا اللہ ہمیشہ وسدہ رکھے اللہ صلی وارث دا جلد جو فرمائے انہ دعوانی قبولیت واتے صلوات پھڑو بھئی فیضان دی والدہ بیمارین اللہ انہ خوش شفائی کاملہ یاد لاتا فرمائے مضمون ہوندہ پڑھنے جندے آس رہتے علی دیا 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 وطن چھوڑا پڑھدہ محرم اچھ مسائبان تو کپتے دی بھارا رومان دیا توانی ہی کی کھانج سڑا ذریعہ نجات پہ بڑھن دی اون جوان دوا کیا پڑھدہ جیڑا کر گیا ختم وفائے جندے آس رہتے دی تچھوڑا وطن کو لسون تے آن دیمائے ہتھ ملکے ٹر گیا دنیا تو گئی ہر تاریخ نسا ہے توڑے ہی بھیرا سڑوا گیا نوکر اب باز دا علم گوا ہے بسم اللہ اچھا یہ دیا دیا کپلا جلوس ہوندے اگے گے علم اتے غادی دا کھلا ہویا ہاتھ نال ہو دیئے مشہ یہ ہاتھ کھلا ہویا کیوں ہے مشہ کیوں ہے خاموشی علم دا سیندی ہے میری سینگ دا بخت اداسے اندی سکی ہوئی مشک تو زہر تھی چند ایلی اصغر کو پیاسے اندی کھلے ہوئے حد تو معلوم تھی اس غیرت دا احساسے بدہ لپدہ بھرکے بھینی دے وچھ دنیا دے عباس ہے میں صدق تھی ہوں ماں وچنگیہ ہوں میں تا پوتر چنگے بڑھنے اے وفادار ماں جائیں بچ پانی چی وفادے سبک لیتے جنابی عباس کو جھولی چھ بھلا کی بی بی پوچھا ہے کافی دیر تھی گئی گھر نہیں بھی آئے کتھاں گئے ہو آدھے اممہ بھیڑی دے گھر بی بی آدھے کیڑیاں بھیڑی دو سینی دا ناو چاہیس حسن تے حسین تے دے کیا لگ دن آمم بھیڑا بی بی آدھے جیڑی گل میں دسنا چاندیاں نہ ہو بھیڑی نہ ہو تے دے بھیڑا آمم مہی تے علی دا پوتران بی بی آدھے بابا دوہاں دا علی فرکے ہو سینی دے دیں توبان ہی دا پوتریں واہ تری سمائن دا سکی انہیں دے گھر زیادہ نگیا کر تے کچھینی ان تھک پھون گیا آمم دس ساتا جی سارے بھیڑا پڑھ دیں میری تنز کہیں تے نہیں امام حسین گوائے بھائی تری دی بھیڑی دے گھر نگیا میڈا جین مطمئن نہیں بھیڑ ہوئے آلیا جہیں بھیڑا ہوئے عباس جہیں جیڑی منٹی نوستی ہوئے او تری دی بھیڑا دا پتہ نہ کریں میں اس گلتے مطمئن نہیں تجربہ کرے بچے سویرے جاگے نا جیڑی بھیڑا زیادہ پیار ہونا مادی جھولی چھوڑ کے سدھے بھیڑ دے گھر میں جینے سویرے جاگے نا آنے آلیا دے گھر میری سین اتنا پیار کرے بس سارا دی بھیڑ کھل رہے ہیں جیڑی ٹائم آنے 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 کچھ دیر جو تھا یہ نا نوہاں بھیڑی بھرکہ چپواتا ہے ہکمہ قادرین جلو پتہ کرو شاہ اللہ خیر ہوئے اس ویلے ہی میری سین وفاد سبق دے رہے ہیں جیڑا میری سینی دوں گھاری داخل تھا ہے تجنب ابباس دی پیدید تازیمن اٹھے ماہ دم اڑھالا کے دے اما دیکھو نا اوہ میری سینی پی آنیا کٹلے آلیا اوہ یو سینی اللہ لفظ دہا علی دیا دیا سنگی دے ہکمہ قادرین اگیت آدھا ہی بھیڑی آنیا پیان آج نوے لفظ سینی آگئی ہیں نالا کھڑیا لیا تیہولے ہولے آدھی عباس اے ان کھڑے ہاتھ بدے انتے آدھے جی سین بی بی آدھے سین سمجھے تیہ میرے حکمہ ہی میرے لیک عباس لیٹھے بی بی آدھے ہونڈا سا میں تری کیا لگ دیا آدھے تُو میری سین تُو میرے کونے میں ترہ نوکر جی میں بھیڑ بھیڑا دیا حجہ ہونے بی بی آدھے یہ نوکر ہی گھرہیں چاہنے جنابی عباس دا بدن کم بھی آدھے اج ما فی ڈیو میں وقت نہ آسا بھیڑ کرنا برداشت کر سکتی آئی عباس کو چاہ کے ہاں نہ لاکے پہشانی چمکیا دیئے بھیڑی دیگال کچن غازی انج نہیں محسوس کرینا آکھے لگ کے ماما دے نہیں بھیڑا چھوڑی رینا میں نوکرہ میرا بھیڑا لگ دا فاکھا جوانی میں بھیڑی دیگال کچن غازی انج نہیں محسوس کرینا آکھے لگ کے ماما دے نہیں بھیڑا چھوڑی رینا بی بی آدھے ہونے بھیڑی بھیڑی بسل مہمانہ دے نہیں بھیڑی نال رسینا ہمیں امال بنین جو دیکھو صحیح سا تو نہیں عباس بنین ہمیں کجھے سبق دیتے میں تینا دے آس رہے بڑے لمبے سفر کرنے جنابِ عباس کو ترون سکھائے تبھینی پاک بنھوڑ سکھائے تبھینی قسمت عباس دیا پڑی علمہ والا ہی جوان آتیا تے حسین دیا مجبوریاں وعد گئیا کچھائے لے ہو پہلے مجبوریاں سنی بیٹھے ہو محمل بنے ترونہ احرام کھلے ترونہ کربلا خرید کی تی ترونہ خیام دریان تو پٹے ترونہ لفظ میں تو کچھ سڑا گیا پچھلی مجلس دیا میرا دل لادے ملک فداو سیندہ لفظ آج ہی سات محرم سات دا دیں یا چھے دی دیگر مر تو خیمے پٹن سارے پٹن ہی خیمہ کھڑے شبیر صد علمہ والا خیمہ کیوں کھڑے ہاتھ بان کیا دے جا دیں جو کھڑے مولا دی لانڈے خیمے چھالی آئے مطقہ دی دید میری سیندے قد تپاہ تری سمائیں دا ہی ساتھ کے پس میں لگ رہا جوانی مانے عدب و حیاتی ذاکری کھڑا نہ لے لوگ گئیں ٹھر گئیں مالک درجات اور فرمینے این نماشہ لے محمل بڑایس مہین کو محمل اسوار کر کے جتہ ہن خیمہ گازوار دیکھا دے آلیہ سیندے خیمے چھالیس ساتھ گزر گئی اٹھ گزری نو گزری ڈامی دیرہات آئی اہلی اکبر ازا نہ کی سیند سونی جماعت کو وا جماعت نماز پڑھائی پڑھ نماز فجر دی سید دو وکھر سجن بلائے ہتھ نپ عباس اکبر دا فرمایا چند دکھیا ہے برا دا مونچم کیا دن غازی اج پیشی وے لے جنگ مک ویسی میں کو دس عباس بھرائے نہ تو ہو سے نہ میں ہو ساکین ویسی آلیہ وائی بچھلے جی ملے میں نو کلا میں نویلو لگ دفاع کام پڑھ نماز فجر دی سید دو وکھر سجن بلائے ہتھ نپ عباس تے اکبر دا فرمایا چند دکھیا ہے اج پیشی وے لے جنگ مک ویسی میں کو دس عباس بھرائے نہ تو ہو سے نہ میں ہو ساکین ویسی آل دیوائے دین اُبھرائے جنگ شروع تھے کہیں ولے حبیب دلاش کہیں ولے ہور دلاش جیڑے میمان دی تیاری کروئے نہ نہ حسین علمہ والا سامنے والا ہوئے نہ ہتھ بن کے آکھے نہ میزبان جیندے ہوئے نہ مہمان کوئی نہیں مری جاندے میں کو بھیج میں ہوئے نہ میرے امام ہکو جملہ فرماوئے نہ باستو میری فاؤج دا جرنائل ہے جرنائل پہلے مارے ونیا فاؤج دے حوصلے پستو ونیا چپ کر کے ٹون ونیا الی اکبار ٹرہ ہتھ بدے مولا می کو بھیجو تو میری فاؤج دا جرنائل ہے کاسم ٹھوڑا مولا می کو بھیجو تو میری فاؤج دا جرنائل ہے کوٹ لے آلے ہو ایک لفظ آدھا توڑے رومان دے دا آدھا فاؤج مرین دی رہی جرنائل دے دا رہا بھتری جے کوہین دے رہے چاچا دے دا رہا شاگیرد مرین دے رہے استاد دے دا رہا جائے والے فاؤج موک گئی ہون سامنے آکھر ان حتمان کے آدھے نے ہون تا لگا ونیا جملہ شبیر وہ آکھ ہے تو میری فاؤج دا جرنائل ہے اور جوانا جرنائل مو تے پٹن لگے ماتم کر کے آدھے اوہ فاؤج کتھے جیدہ میں جرنائل ہوں اوہ کیری فاؤج ہے جیدہ میں جرنائل ہوں آکے قدمتے ہتھلا کے حیران ہمیں کیوں چپ بیٹھے ہو اکبر جھائیں پتر کوہا کے میری ماں فرمینگن پہلی وجہے ہے توڑے نہ بھیجن دی ہاوے میری فاؤج دے جرنائل دوجی وجہ توڑے نہ بھیجن دیئے ہے تیری زندگی پردہ آلیہ دا اے مصدر لفظ وفادہ بیٹھا ہولے ہولے شاہ آکے مہچم عباس بھیرادہ غازی تیرے روب تو فاؤج خیام تو دورے جرنائل شہید سپادہ تیرے ڈر تو شامی نا نہیں چاہ دے میری بھیج دی پاک رداد عباس دو ہے تو میری بھیج دے سر دے جہ دے تاہے ٹرم لڑے انہوں دے پرکے بسم اللہ کرا جوانی مانے تیری زندگی پردہ آلیہ دا اے مصدر لفظ وفادہ بیٹھا ہولے ہولے شاہ آکے مہچم عباس بھیرادہ تیرے روب تو فاؤج خیام تو دورے جرنائل شہید سپادہ تیرے ڈر تو شامی نا نہیں چاہ دے میری بھیج دی پاک ردادہ یہ علمہ والا قدمت جھنے ہاتھ بان کیا دے میں کتیر لگے ہن غیرت دے میری جیون ہون بیکارے میں خیمے وینہ چپ کر کے دے دن میری موہ دو پردہ دارے مولا الاتش دے وین برداشت نہیں ہوں دے میری امام فرمیدن عباس تیک کو ٹو رہا تھا میری بھیڑی رول ویسا لگوائے وہاں فکر آوے حسین کو بھیڑ دے پردے دا ہر مقام تے کوشش کیتی ہے جو علیہ دا پردہ بجوانے راتی میں گل سنائی اللہ میں نسیم عباس فرمیدن عمر ابن سعید کو فرمایا میں پتر دا خون ماف کرے دا وعدہ کر جا میرے بعد میری بھیڑی چادر لہاں میں میں کوئی علیہ دا پردہ باؤں پہ آ رہے عباس تیک کو ٹو رہا تھا میری بھیڑی لٹی ویسی بیاس ہو کے تورے اپنے گھر دو ڈیٹے حالت کے لئے حرم جناب عباس جناب عباس دیدہ ہو جا بی بی فرمارن فضل جی امم وان کہیں دشوان کو نہیں پوچھنا پویتا نجاف دا راہ پوچھ غازیہ دے کیوں فضل دیمہ تکلیفتو خبر آ گئی آدھ یہ تیری جوانی دیکھا سامنے میں آلیا تو چنگی نا غازیہ دے تے نجاف دا راہ کیوں پوچھ دیں آدھ یہ تیرے بابے کو ونڈے سین یا حسین دے کٹھے پائن آجہ تیرا جیندہ کھڑے آدھ یہ فضل دیمہ میں تا ہر جوان دے ٹائم گیا میں کوئی کو جا دائیتا ہے کو تو راہ مجھا بھیڑی رولو ایسا تری سمائن دائی صدقے تری سمائن دائی صدقے جوانیاں مانو بچے جیم نے غازی تھوڑی دیر پہلے خیمے آوا بین آئی دے مر ونجوہ اب بہا سرمیندن اوکی میں علمہ والا ہر ہر خیمے گئی ہے ہک ایک دفعہ یہ جو ماشکی دا خیمائی تو ستنے دفعہ ماں سو ماں ہون والی ویندی ہے غازی آدن سناؤ تا سائی کیویں آندی رہی کیویں ویندی رہی علمہ والا تری جوانی دیکھا سمیں پہلے آندی پوچھ دیئے چاچی اجیاں چاچا گھر نہیں آیا چاچی ہوں میں لے آسی جائے لے اسغر مر ویسی چاچی ہونتا میڈے بھلا اکھائی نہیں بھلینڈا میڈے بھلا دی زبان خوشک ہو گئی غازی جائے ستویں دفعہ میں لگی میں تجویز سوچی قرآن چاکھو نا بانی شریعت دی دیئے قرآن پڑھ دا دیکھ سی چپ کر کے ٹر ویسی علمہ والا میں پورا سپارہ پڑے ہو کھڑی رہی میں نوجہ سپارہ شروع کی دے آسمان دو دیکھیا دیئے یو جیاں غریب بڑا ہی جنہ دے نوکری دعوے ہیں آج بلین دے ہی نہیں یہ گل ہوں دی پہ یہ اٹھویں دفعہ ماہ سو ماہ خیمے داخل ہوئی ہے چاچا چاچا کر کی چاچے دے گل لگے چاچے دے ڈاڑی سو مر لگی آج یہ چاچا میرا آسگر مر آنا لے چاچا اٹھاک کی نہیں ملے چاچا میرا بھرا زبان نہیں آلا سکتا جناب عباس فرمہ نے ہیک وعدہ تسن کرو دو جا وعدہ نوکر کرے سی چاچا کیڑا وعدہ ہیک تا بابے تو اجازت گھن دیو دو جا میں کوئی تردہ دیکھ کہ توڑا بابا رووے نہیں آج یہ چاچا ہی وعدہ کی میں کرا اب باز یہاں بھرا تو رہتے مظلوم حسین رووے ہی نہیں چاچا اجازت تم گھن دے سا علمہ والا سار چوم کے فرمینل اجازت گھن دے سو نوکر دا وعدہ خیمے چو ویسا پانی آسی تا خیمے آسا پانی آسی تا نوکر خیمے آسی تری سمجھ دے سدکے تری سمجھ دے سدکے مالک کی ہنج دے بدلے تو کوئی جلدی کربلا نگاوے وعدہ دیکھو اب باز یہ مہم دو ما سو مکو پانی پلا ملوستے دیکھ سو جو کتنی مینہ تے حسین دی کوئی بازو کی تھا ہی کوئی بازو کی تھا ہی کوشش تباؤں کرے دا رہے وس نہیں لگ دا مشک پوا چاچا توڑا کت جو در آ دے بزرگ زاکری میں پڑھ دیا ہے علمہ والے جھکڑا شروع کیتا ہے اباس اتنے جھکے نوے ہتھ ما سو ما دے قدمہ تے آ لگے تے فرمین دین ہون پوا گھنسو مشک پوا ہی اگو ما سو ما پیچھوں علمہ والا اتنے جھتا ہے لئے اکبر دی موت دا مکہ ہویا پیو بیٹھا ہے بابے دے گل لگے بابا میں چاچے دی بھنت کی تھی ہے میرا چاچا پانی گھنر پہ ویندے اجازت رہو شبیر فرمین دل کہن دے وستے پانی پہ مگوینی آپ تس ہیے بابا میں کو پیاس ہے کوئی پرواہ نہیں ایلی اسگر تس ہے بابا میرا جو بھرا ہے شبیر فرمین دل جن دی تس لٹھی ہے ان دی عمر چوکھی ہے اب یہ بابا چھے مہینے پیارہ ہی لگ دائی بابا وہ پیارے شبیر فرمین دل تے کو یا ہرکے کو پیارے ہونے بابا بھرا تو ہرکے کو پیارے ہونے بادشاہ فرمین دل تے رہے چھے مہینہ دا پتہ نہیں جوانی چڑے یا نہ چڑے تیرا چھے مہینہ دا ہے میرا بطری سال لندہ ہے تیرا پتہ نہیں بچے یا نہ بچے میں تھا اندھے آس رہے تے بھیڑی گھنائیا میں تھا اندھے آس رہے تے دھیاں گھنائیا سوچ کے ٹور مطعہ اپنا ہی نہ بچی تے میرا ہی منا چھوڑے اب یہ بابا بابا چاچے کو دیو اجازت شبیر فرمین دل عباس میرے طرف اجازت ہے لیکن تیری اجازت تیری چھٹی تیری رخصت میرے کھول نہیں مولا میں کوئی کون تو رہی سی شبیر فرمین دل جائیں ٹور نہ سکھائے جنہے ذاکری دے لفظ سمجھ دے ہو امام دا اشارہ سمجھیں آلیا سیند دے خیمے دا ٹورین میری سیند دے سارچ مٹی تا پہلے دی رلی ہو یائی اوہ ویلہ دی جائیں ویلہ دی یک بردی لاش دے وال کھولے ہیں تے عباس تے پیس دید تڑے پہ اٹھئے آدھے بی بی ہون تو ہاری پیاری دھی پہ پھیلے دیئے ہون لگا ونیا بی بی آدھے ہیک منٹ کھڑوں میں اندروں والا ہاں اندرہی تے کالے چاپاتے ہیں کالے کپنے پاکے آدھے تورو ہن میں راضی ہاں آدھے ہونے ہونے کالے میری سیند ماتم کر کے آدھے تیری موت دے بات جو پامنے ہن ہون کالے کیوں نہ پاوaat تدے جین دا تاگی میں جین دی ہم ہون کیوں نہ ویس وٹاوaat جیڑے ویندے ہو وال نہیں والدے میں وی رون کھنتے جاو میں سمجھ گیا این جنگلہں ویچ میں رلو نائے بوج بھراو میں نوکر خان جی میں لکھ دفاک جوانی ماننے لکھ دفاک تدی موت دے بات جو پامنے ہن ہون کالے کیوں نہ پاوład تدے جین اور تاگی میں جین دی ہن ہون کیوں نہ ویس وٹاوام جیڑے ویندے ہو والمہ والدے میں ویرون کنتے جاواں میں سمجھ گئیاں یہ جنگلہ ویچ میں رولڑے باج بھیراں علمہ والا ٹور ونیو لیکن گھوڑا یہ تھی خیمے گھنو یہ تھی سوار خیمج گھوڑا ٹور میں کو پتہ ہے میں شام تک گھوڑے سوارہ سفر کرنے میں توڑے اتنا تاکسہ کناتا میں نے بھیرا آئی گھوڑا تجڑ دے رہے علمہ والے نپ یہ گھوڑے دیوار وہ کوٹ لے آلے ہو یا جڑے آس پاس دے آئے بیٹھے ہو منظر قیامت آئی پہلی پہلی حکل ماری نے اہلی اکبار کاسم چاچا سنے اگر سوار تھی میں آٹھارہ آویں دے میں کلہ پہ چڑھو چاچا غلام باس نوت کی مرہومتے درجات بلندوں میں چٹے والا والی بی بی دا ہاتھ کو چچا ہے تے آدھی ہے چڑھا منے کاسم ناوستار شاگرد ٹور گئی شاگرد دیما چڑھا وڑا ہی بھر جائی تسا کیوں بینا تلیسو میں آپ پہ چڑھوے سا علمہ والا سوارو ہیں گھوڑا تلیج جنادہ وڈا ٹور دے وہ میں صد کے تھی ماتا من ہائے اباس دے ماتا منئی واہ جابا دے ماتا من پہلا سلامی سرکار دی زریدہ یوے تیرا بنجائے نا علمہ والا دی مزار دے اسلام علیکہ یا ہجاب عمر مسائل آلیہ دا پردہ سر سلام ہوئی اسلام علیکہ یا شباب الحسین اے حسین دی جوانی سر سلام ہوئی جوانیاں مالو جوانیاں مالو جوانیاں مالو ضعیفہ دائی میں نالا کھڑی آدھی اباس میں تیری کیا لگ دیاں غادی آدھے تو میڑی اممہیں جو میڑی سینی تکو ماہ سرینی ہے میڑے سر داری تو کو ماہ سرینی ہے بی بی آدھے اممہ سمنین ہے تا میرا حکمہی یا اللہ ہے آدھے اممہ کی ولینی بی بی آدھے تکو دو خیمہ دا مندر دکھاوا علمہ والا لتھے اگو فضائے پچھوں آبازے پہلا ہو خیمہ جڑی راؤ دی پرنیتے صبح دی بی آدھے آدھے بیٹی اچھا جہا جہنڈا پہ کاسا ورہ کوئی نہ ہوئے اوہ لٹیا کیڑو ایمی ایل شاء اللہ ماہ تم قبول ہونے شاء اللہ ویند قبول ہونے بسم اللہ علمہ والے تسلیاں دیتیاں امہ ترونیاں بی بی آدھے ہی خیمہ ہو رہی دیکھ کیڑا خیمہ ہے اگو فضائے پچھوں علمہ والا ہے جناب سجادہ خیمہ ہے حالات کیڑی یہ ہی کہاں تپا کر دے سارتے ہیں دوڑے آتی چاہ سے آئے آدھے با کر دکھا دھر میں کچھ آچا ملا آدھے پوچھ گنا کنا تاکی میں لگی دیئے نہ میں کدا خیمہ لائے نہ چوبہ پہ بھاتم کرو غریب آنا یار جی بسم اللہ جی جوانیوں نے نہ کدا لائے نہ چوبہ پٹی ہیں علمہ والے ہاں نال چلائے کیوں سجادہ کیڑیا تجویزہ پچھ دیں آدھے چاہ چاہ دسو نہ کدا لائے نہ چوبہ پٹی ہیں اوکھی گال کیتی ہے جناب عباس سجادہ کو ہاں نال لاؤ کے کانڈال مو گھن گئن آدھے بچلا ہوندہ ساتھ آدھے چاہ چاہ خیمہ لائے دھدہ نیانا گاری آدھے ذرا نیتا لال دے تے کو خیمہ لاؤ نے بھول نہ کوئی خیمہ پچھ سی جیڑے پچھ ون لیا پھڑیا بردیا لال ودہ لاؤے یا حسین یا حسین یا حسین اور وہ سوار ہوئے جنگی سا مان چاہیا تیر کمال تلواتے میرا مولا لگا ونیا بادشاہ فرمین جنگی سامان کیڑا کیڑا گھن کے پیوین مولا جیڑا جوان دا جنگیں چوندائے اے تلواتے اے تیر کمال تنے دائے شبیر فرمین یا سچیندہ داوے جائے اکبر مارائی میں بدلے گھن سا جائے کار سے مارائی میں بدلے گھن سا آدھے ہاں مولا سیادہ دے جنگ تو نہ رکے دا ضربہ سوچ سوچ کے وارے آدھے غانی تا جتلیا ضربہ ماری اللہ بدلے بھیری دے غانی تا اتلالہ انہا شام یا حسین یا حسین اب باز دے نہ لڑن دی اے مجھائے جو غازی نہیں لڑا جتنی اضربہ مارے سو بدلے بھیری دے مارے اتھائیں تلوار زمین تے سکین تیر کمال بھکایا دے آدھے کتین اپوں میں نو ہاتھ جنہ دے بدلے اپنے آپ کو آدھے گا دی کھائیں کو کج نہ ہکلا ونڈا مرین دے میں کو پانی تے ورنڈو میں تو کو کج نہ آدھا میں کو پانی دے میری اتھائیں تسیہیں دی فائی جانگ دی جانگ دی جانگ تائی دی فا کریں دے آنڈا دریاؤ دیکن دی تے آئے تسیہ دا تسیہ ماش کی واہ 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 الحمدللہ یار کتنی روحانیت تری مجلس ماہ حسین دی راویوں نے تسیہ شہباز مصومان دا آلتھا من دریاؤے ود آدھے شامی من دریاؤ تے گیا پتر علی دا آئے مشک بھرے نے ہاتھ تر تھی گئے منگی خاضی آپ دعائے گھوڑے کو فرمندن پانی پی حیوانہ دیتے تسان میں وعدہ کر رہایا پہلے پیلے ساں تے وعد پیساں گھوڑا دے سردار تسیہوڑن تے نوکر کرنا پینے علمہ والے مشک بھری تس میں بند کی تے میں کافی عرصہ پہلے ملتانک عالم تو جملہ سوڑے تدہ ہوں دا میں پڑھنا گھوڑا لتھے پانی سنب مارا لگے اتنا پانی اٹھے عباس دے لباس سارا پس گئے گھوڑا میں دے لباس کپڑے کیوں پسائے نہیں مولا نو لکھ انتوالے دشمن ہو سکدے مشک خیمے نونج لاشتا ویسی یہ کپڑیاں اللہ پانی نچوڑ کے محسومہ الیس غردے ہوتا دے لیسی الیس غردی پیاس بوجھا ویسی جناب عباس مشک تصمے بند کی تے ڈوریا مونڈے چھوئی کوشش غازی دی جو پانی خیمے بھنی یہ کوشش اندازہ تو سکرولا بھن کے دکھائے وہ تکھڑ کے اندازہ کرائے الکما کتھائیں تے علمہ والا کیوے کیوے گھوڑا بھجیندہ رہے تے کیوے کوشش کریندہ رہے کوئی بازو کتھائیں کوئی بازو کتھائیں کت نہر کت خیام اندازہ تھی دے جو حسین دے ماش کی کتنی کوشش کی تھی ہے میں صدق تھی لڑنا جو نہیں بھیر دے پردے دا فکر رہی نہیں تک کہیں دی جو رہتے ہی عباس دے رہے جانوے نا اللہ اگر آئے جتنے لکھ فوج کربلا دے میدانی جمعی ہک عباس دے دار تو آئی آدین زیادے تجھا دا فوج گھن ونیوں حسین دے لشکر اچھ عباس نہ آلے مشک مونڈج بھائی ناؤ لکھ دی کوششیں پانی خیمیں نہ بنجیں انہوں ساٹھے ترائے سالہ دے بچی آکھر یہ بابا میڈا چاچا حریب آدھے کوئی میں بھیجائیں بھیجا توسا نہیں آدھے بابا بھیجا تمائے میں کوئی نظر نہیں آندھا شبیر فرمینڈی کھیندہ میں آجے کئی لوڑائی تصدو آپ آدھے بابا دکھاو میڈے مام دھی کچھ آؤ کے بلاند کی تھے نظر ہے بابا ناؤں لکھنا حل چاچا لردہ ودے جیڑے بھیجا دے بھیجا دے بیٹے ہو سید آدھے چاچے کوڑے دیراؤے حال میں کوئی دیراؤے ماسوما دے دی کھلی آئی کمینے تلوار ماریے آدھے دس جا با دو کھلا موے آدھے ماسوما دس جا دکا بیبی آدھے چاچے دا ہکھ با دو کھلا مو گئے سیادہ دے ہونے دیکھے دیکھا ہکھ با لوں لار مشاکر میں بچے لیں بے کمینے تلوار ماریے دو چا با دو کھلا مو گئے سیادہ دے ہونے دیکھے دیکھا پانی کی میں بچے لیں آدھے بابا ہکمینے پھلہ تیر مارے پیر چاچے کو نہیں لگا مشاکر چھ لگے مشاک دا پانی لوڑ گیا ہے سیادہ دے ہونے دیکھے بازو آدھے بغیر کی میں لہنے میں نو سیندنات معاف کرائے سوار چو گھولے تو جھلے بازو آدھے دیکھا گھل میں لے بازو پہلے کتائی کلائی لتا جھل کے گھرد پیشانی تے جھوک جھلیے اللہ میں نشان عباس میں اپنے دوائیں بہن بھرا دے پینگے دے ٹور بھائی تے علیہ السخہ دا مو چوم کے بیٹھیا دیے کلہو کا مر گیا ہوں نہ تری پیاس دے گا نہ چاچہ گھومشک بھا ہوں نہ چاچہ مرید یا نہ میرے باپے دی کمرٹ اٹھے شبیر خیمیں چٹو رہے ہیں جتنے لاشہوں سے ہیں چاہیے ہیں کہیں لاشتے آنیاں یا وینیاں یہ وینڈ بلند لے کی تا خیمیں چٹری جے قدم تے پہلا وینڈ بلند کر کے آدھے ہیں میں غریب ہوں لوگوں میں غریب ہوں میرا آسرہ مو گئے میں غریب ہوں میرا عباس مارا گیا ہے علمہ والدی شران دیا بیٹھے عباس اکھی بھال میں پترہ مویا حسینہ مولا میری اکھی چرات ریت جمعی ہوئی مادی چادر دواستی ریت پونج میں دیکھا غریب کیوئے ہونے اپنی عباس اکھی بھال میں امام اکھ صاف کی تھی اکھا بھالی ہے آدھے ڈاڑی سفائد کماری جھوک گئی ہے سید آدھے جائیں دے یہ جائیں بھیرا ٹول وینڈن انہاں بھیرا وانیا جوانیاں مو گوینی ہے اب آسکار تیاری خیمیں جو لوں ہتھ تا ہین کوئی نہ جو ہتھ بدیا آدھے بھین دی چادر دواستی نے حکم لاریوائے توری دھیل الوادہ ہی پانی آیا تھا آسان میرے امام فرمینڈن حکم نہیں مندھاتا ہے مولا اپنی امام دواستی نے خیمیں نہ گھنوانیو شبیر فرمینڈن جو خیمیں نہ گھنوانیو ہیک ایسان تو سمجھے ہوتے کرو ہیک دفعہ بھیرا ہاتا سالچا کہا دی آدھے جائی اگر منوانی آنے تا مدینہ دا سوہا میں ماں تو پوچھیا ہوا سیادہ دے آنکھو تا آج کوئی مدینہ دا سامن دےوا ٹی بے نلو آبازہ یہ میں حسین دی ماہ زامنوں آبازہ یہ سالچا مجھے بچلا کھڑا دا سکھ دا ہوتا ہے تائے دفعہ دے ہائیو مجھے حسین ویر آدھے ہائیو مجھے پترہ مویا ویر انہوں خیمہ دیکھنا تحلیے آبازہ یہ بھیل سنینے یوم بہر لگیا وان آدھے ہائیو مجھے حالیہ بھیل ہائیو مجھے شام دیکھے دل بھیل ہائیو مجھے ترہ باتہم کرو خریب دا جار بسم اللہ آج شبیل آئیو بھئی اندر میرے امام نے بھیلا دا مو چومے چومہ ویر دی مسشا بیری آ کے تری موت لے کمر لیو آچو چومہ ویر دی مسشا بیری آ کے تری موت لے کمر لیو آچو چومہ ویر کھاڑ بھئی کھاڑ بھئی کھاڑ بھئی کھاڑ بھئی کھاڑ بھئی یہ تو کچھ ہوڑ منظر نہیں بڑ گیا مجھے 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 اللہ میں آباز تے ہاتھے جائے ویلے دا آباز میدانی جائے ماسومہ بچوں کو چاہ کے جام ہاتھے آئے تے ہر بچہ دائی تدہ چاچہ پانی گھینا رہے تا ساکو دے سو جائے ویلے حسین تے پیدیم تو خالی مشاق تکتا ہویا اللہ مبالا دے ہتھو جام زمین تے جھرے چھتری بچے ہوئے جنا دے روم موقع تے پرواز گھر گئے سیادہ دے میں دے اللہ مری غریبی لے میں دے اللہ مری بچے مردے رہنے ماسومہ آگو والے یہ بابا مجھے چاچہ نہیں آیا سیادہ دے میں دے ولے لولے تیدہ تا پچ بوسی ماسومہ سمجھے شاید بابا نارا انہیں چھوٹی جی چادر سروں لہیلے چاچہ ہکواری خائمے آ چاچہ ہکواری خائمے آ چاچہ سد کوئی نئی رب دے سوا چاچہ سد کوئی نئی رب دے سوا چاچہ پانی گھو لبنجے چلائی ملدہ پانی گھو ہائے حسین جی بھائی جی تواری جوانی ہوئے جی جوانی ہوئے اب پاس دا لہلائی ایک شامی کتہ اچھا بولے آدھے حسین ہوا کھان ہکواری خائمے آ چاچہ ہکواری خائمے آ چاچہ چاچہ سد کوئی نئی رب دے سوال جوانی ہوئے جوانی ہماری جی بھائی جی میں لوگ کھلا سکو شام دے فا جانے ایک شامی کتا بولائے آدھے حسین اور خیمے تو بیرا بی بی سمجھے میں نے باب کو مارا لگے روکے آدھے میں نے پیو کو لوگ مرے دے میں نے پیو کو لوگ مرے دے ایر زلم کنوں پچوا چاچ اوہ کھڑ بھئی کھڑ بھئی کھڑ پچوا نویو جیوائر کی تے شودہ دی اللہ شدر پیل روکے آدھے میں ونے شام تلائی مللہ میں ونے شام تلائی مللہ ایک واری گللللہ چاچ ماتا ماتا میں حسین اوہ بھئی فنے لے شام تلائی مللہ میں ونے لے شام تلائی ملللہ ایک واری گللللہ چاچا ایک واری ساکو شام دفاؤ جانے لیکن دے ساکو شام دفاؤ جانے لیکن دے ساکو وطانم دی لیکن چاچا ساکو جی بھائی ساکو شام دفاؤ جانے لیکن دے ساکو شام دفاؤ جانے لیکن دے ساکو وطانم دی ماتا میں حسین ماتا میں حسین ماتا میں حسین